تو دوستو سواکت ہے آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے ایک بلکل ہی لیٹسٹ ویڈیو میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم رییکٹ کرنے والے چھپکے چھپکے کے اپیسوڈ ون کے بیسٹ سینز کی اوپر میں نے کہا ڈیسائیڈ کیا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس میں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ان میں آپ تقریباً سبھی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ پورے اپیسوڈ کی اوپر رییکٹ کرو ٹھیک ہے تو میں نے کیا سوچائی کہ یہ والا پارٹ تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ پندرہ منٹ تک تو ہم نے کور کری لیا ہوگا آدھا آدھا ہم نے کور کری لیا ہوگا تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس والے اپیسوڈ ون کو ہم ایسے ہی پارٹس میں رییکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آج بھی جو میں دو سینز کیا اوپر رییکٹ کرنے والا ہوں لگ بگ وہ دس منٹ کی دونوں سینز ہیں ٹھیک ہے جب یہ اپیسوڈ 1 ختم ہو جائے گا تو ہم اپیسوڈ 2 سے پورے اپیسوڈ کے اوپر رییکٹ کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو فیلال اب ہم نے ایسے شروع کیا ہے تو وہ پھر نہ سمجھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اسے پارٹس میں دیکھتے ہیں اپیسوڈ 2 سے ہم سٹارٹ کریں گے فل اپیسوڈ ٹھیک ہے اور یار ایک بات میں آپ سبھی لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ دو ویڈیوز آ چکی ہیں شاید اس چیز کے اوپر اور بہت ہی مزیدار چل رہا ہے ٹھیک ہے باقی ڈراماوں سے الگ وائب ہے بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کافی سمپل ہے لیکن مزہ آتا ہے دیکھنے میں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرو آپ اس ڈراما کے ریلیٹڈ آپ بھی کیا سوچ ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤ کہ آپ کو یہ چیز سمپل ہونے کے باوجود اتنا ایکسٹرارڈنری کیسے لگ رہی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس کی سپیشل چیز ہی یہی ہے کہ اس میں اتنا زیادہ نہ بڑا کر کے لارج ادر لائف کچھ بھی نہیں دکھایا ہے ایک فیملی ہے میں کہوں گا دو فیملیز ہے لیکن ایک ہی فیملی ہے وہ دونوں وہ بھی لیکن اتنی خوبصورتی سے ٹویسٹنڈ ٹرن کر کے سیچویشنز دکھاتے ہیں مزہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھلال آپ لوگ سبسکرائب کردیں چینل کو ایسے ہی پیاروں سپورٹ آپ لوگ بنایا رکھیں اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ ایسے ہی نئی نئی چیزیں سججشٹ کرتے رہو تاکہ آپ سبھی لوگوں کے لئے ہم ویڈیوز لا سکیں اور ریگررلی ہم ویڈیوز لاتے ہیں آپ سبھی لوگوں کے لئے ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ سبسکرائب کردیں چینل کو کیونکہ سبسکرائب اگر آپ لوگ کروگے تو ہر روز آپ کے سامنے آٹومیٹیکلی ویڈیوز آ جائیں گی جب ہی آپ یوٹیوب اوپن کروگے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہو ہمارے ساتھ کنیکٹی رہنے کی آپ کوشش کریں فیلال ان سبھی بات کو ہم فیلال میں پانچ چھے بار بولی دیتا ہوں فیلال ان سبھی بات کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں مدے پر آتے ہیں اسے دیکھتے ہیں اور آخری میں اس کے اوپر بات کریں گے دودھ بھی نکل جائے گا اور یہ کپڑی بھی جلا جے گا پہنس پر آپ سے یہ کیا پریس رکھ دی اس نے کپڑا 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 بھی گیا پیٹرول 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 بھی گیا لیکن پیٹرول بھی جائے پیٹرول بھی گیا رو aşağı یا اللہ آج میرے فازی کی قسمت کھول دے میری گل کو صاحب اولاد کر دے یا رب العزت یہ بن ماباب کے بچے ہیں میرے سب پہ بہت بوجھ ہیں یا پاک پر وردگار ان کو شریکوں کے حسد سے بچا لے یا اللہ بن ماباب کے مطلب ان کے نہیں ہے مابابا یہ بھی ہے یہ بھی ہے اس میں میری کمیٹی اس کی کمیٹی سے پہلے نکلوا دینا یا رب العزت یا اللہ میری دعائیں قبول کیتی فرما اممہ یہ شکایتی کہا تھا چھوڑیں اور تیار ہو جائیں لڑکی والوں کے ہاں جانا ہے آج تیرے ماباب ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کتنے ارمان تھے ان کو فازی کے سر پہ سہرا سجا دیکھنے کے کیا پتھاتا حج پر جائیں گے اور واپس ہی نہیں آئیں گے حدسہ ہی اتنا بڑا ہو گیا یہ ہے کیا لڑکی جس سے اس کا ہو رہا ہے لڑکی ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جن کی آنکھوں پر یہ کھوپے نہیں چڑے ہوتے تانگ آگئی ان سے کھوپے میں بھی در گیا یہ تو انہی کے گر میں ہے یہ بہن ہوگی اس کی دنگ سے کھوپے ہمیں دنگ سے کھوپے دنگ سے کھوپے مجھے یہ نے تو آپ کا مجھے آپ کا مجھے آپ 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 عین آپ ایسا ہے دھکا لگانے کے لئے بلائے تھا تُو نے مجھے نہیں اپنی بارات کے آگے جھومر ڈالنے کے لئے جھومر تو ڈالنگی اممہ اور وہ بھی جھوم جھوم کر بے بے بلائیں گی تو ڈالنگی وہ جھومر خیر اس کو چھوٹ یہ بتا تیری رشتہ ڈھونڈو موہم کا کیا ہوا اممہ نے منع کیا تجھے بتانے سے مت بتا ویسے بھی گل آپا نے جب بھی کوئی گل کھلائے ہیں پورے خاندان میں بات پھیل گی پہنس نہ کر دھکا لگا میں برتی چھو نہیں دے اس کھٹارا کو بہتے ہوں ہا ہو ہا ہو نکم بے کرکٹر ہاہی تیسٹ میں ہے میرے ابھی تیسٹ میں میرے تیسٹ میں چکٹ کر کھا لگنے بہتے ہوں تو اپنے ہاتھ کی انترنیشنل کھواروں نے مرد کیا انترنیشنل کھوار بیجو اس کھٹارا کو فازی بھائی اچھا گاڑی میں بیٹھ بیٹا تو اکیلا دکھا لگا ارے نہیں نہیں ہاتی بھائی فازی بھائی چل بھائی چل لیٹس گو چل اور دور لگا نہیں ہے کھٹارا اور گلدے زور لگا بے بیار ماہب کردے بھائی آجائے اوکے گئیس تو بڑی ہے تھا انٹرٹیننگ تھا مزا آیا ایک اور سیلے اسی بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اچھنا چاہوں گا ایک سوال ہے میرے دل میں جو وہ پریس کرنا تھا جو وہ جل گیا اس کا کسی کا وہ کپڑا جل گیا اور وہ دودھ بھی نکل گیا وہ ان کے کار پہ کام کرتا ہے یا اس نے کہا وہ پتی اسی نے پتی کہا تو وہ ان کا ریلیشن کیا ہے وہ چیز مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا وہاں پہ کنفیوجن ہو گیا فیلال آگے ایک اور سیلے وہ اسے بھی چیک آنٹ کر لیتا ہے بختو بختو لشکارا بختو 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 اس کی آنکھوں کے پیچھے پڑے ہیں بختو 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 وہ مینو آئی بیٹھی ہے چوشن پڑھنے بختو 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 بیبے نے حلیم کی پلیٹ کی فوٹو لگا رکھی انسٹا پر اپنی شکل جو اس کا برد نہیں ہے بختو 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 اگلی شکل جو اس کے لیلنے اسے برد بختو مجھے نہیں سمجھتے آپ کی محاوری شاوری پوست کھاؤت کر ایک منٹ مدوبالا کرے گا بڑیا کرے گا بڑیا کرے گا اب میں جانتے ہیں ستیاناس مدری تے رہ گئی مدری مدری بڑیا کرے گا جب ہم رہا کرے گا پوست کرے گا ھاں 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 کس سب ھاں ھاں مرچ ایزا خان کو ایسے چائلیش رول میں دیکھنے دیفرنٹ ایکسپیرنس ہے یہ تمہیں خود لکھا ہے جی اچھا تو پھر بتاؤ مجھے اور لیمٹ اور کنٹینیوٹی میں ہے اور کنٹینیوٹی کی کتی ٹائپس ہوتی ہے ایسی سچویشن میں ہم سارے پھسے ہوگے میں تو پاسا ہوں کنٹینیوٹی ہم کنٹینیوٹی کی خوضی پہلہ شکریت کی طرف ایسی کب Plan مینار چیت ہمیں چچا سے بات کرنے آپ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہیں میں ہمیں بتاتے ہیں اب ہم چھتٹی اب ہم چھتٹی بڑی اتا ہے چلے بھائی ہم ریڈی ہیں مجھے لگتا تھا یہ بہت نسکی لیکن اس مجھے لگتا ہے لیکن اس کے لئے بار باست چلے بار بہت مجھے لگتا ہے بیوار کے ساتھ بیوار شوید ایک بیوار کے ساتھ بھی بھول گیا آپ بھول گیا اب آپ کیسے جائیں گی مانگ ٹانکے اور کیا چلو چچا کو فون لگاو نہیں نہیں ادھر تو کوئی دوسری پارٹی آئی ہے رشتے کے لئے حادی کا رشتہ رجیکٹ دیکھنے رشتہ دیکھنے ہے اس کا مطلب ہے ایک اور دیسی مرغہ حلال ہوگا آپا برائے مہربانی آپ اپنے دیسی مرغے پر فوکس کریں دن پر دن خیر سے مہدار ہوتے جا رہی ہے میڈی سرکار انہوں نے پھر سے مجھے مرغہ کہا ہے دیکھیں میں نا اب مائنڈ بھی کر سکتا ہوں حالا کہ مائنڈ تو مرغے کو کرنا چاہیے پیسے نکے مرغے کو بڑا لگنا چاہیے اس کا کمپریزن ہو اس کے لئے مرگا میں انہی حرکتوں کی وجہ سینا تمہارے خاندان کے لڑکوں کے رشتے نہیں ہو رہے دیکھو ان کی عمریں بھی اتنی جاری علم بے ہوتے جارے جتنی بھی بڑی عمر ہو جائے نا کبھی گھر داماد نہیں بنیں گے میڈی سرکار میرا بھی سادکابات میں میڈی سرکار بچارے کو گھر کے ہی کام کرواتے رہتے ہیں بچارے کو گھولیا اس کا ایسا بنایا ہے انسان ہے کہ کنفیوس ہو جاتا ہے گٹ اپ بھی ویسا ہی دیا ہوا ہے تو پورا نا وہ سرونٹ والی فیل آتی ہے اس کو دیکھ کے یہ بھی ایک تجربہ ہے اس چیز کو دیکھنا بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس میں مزا آ رہا ہے دیکھیں ایک انٹرٹینمنٹ کا وہ کوشنٹ پورا اوپر جا رہا ہے بڑیا تھا بڑیا تھا ہم اس والے اپیسوڈ کو ایسے ہی اب مجھے پتہ نہیں اس کے بعد بھی کوئی ایسا بیسٹ مومنٹ ہوگا کیا ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے بیس پچیس منٹ کا تو ہم نے کور کر دیا ہوگا یہاں تو زیادہ ہی ٹھیک ہے تو اپیسوڈ ٹو سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم پورا اپیسوڈ کوئی بھی سین ہم مس نہیں کریں گے ٹھیک ہے فیلال یہ چیز دیکھ کے بہت زیادہ مزا ہے سب ہی لوگ بہت بڑیا کام کر رہے ہیں رائٹنگ بھی کافی نیچرل لگ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں وہ والی دادی نہیں دکھائی دوسرے گھر کی دادی وہ بھی بہت بڑیا کرتی ہے ٹھیک ہے زیادہ دشمنی اس پورے دو گھروں میں انہی کی ہے باقی تو ایسے چل رہتے ہیں جیسے نارمالی سبھی لوگ رہتے ہیں ان دونوں کا جو باتیں ان کے ڈائلوگ بھی نیکس ڈیول لکھے گئے ہیں اور ان کے ایکسپریشن بھی بڑیا ہوتا ہے دوستو فیلال اس ویڈیو میں اپنے ہی ملتا ہوں آپ لوگوں سے کسی اور ویڈیو میں تب ایک لئے آپ سبسکرائب کرتے ہیں چینل کا بائی